بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈوکنی سپورٹس اور تمام ویورز کو خوشاندید کہتے ہیں کرکٹ کیفے میں ہمارے ساتھ گیس موجود ہے ہمارے آسف اور بات کریں گے آج پاکستان اور ساؤت افریقہ کے میچ کے بارے میں پاکستان نے پہلے ٹوز جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے بیٹنگ کا فیصلہ تھوڑا مشکل تھا کیونکہ پاکستان چیز نہیں کر سکتی ہے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک پاکستان نے وہ وکٹری لیے جس کی ہم پاکستان سے خواہش رکھتے ہیں کہ ہر میچ میں پاکستان اسی طریقے سے جیتے اسی طریقے سے ہمارے کو خوشیاں دے اس خوشی کے ساتھ ساتھ اس پہ بات کر لیتے ہیں آج آپ نے دیکھا کہ سٹارٹنگ میں ایک پریشن نظر آیا ہمارے کو آج پھر دوبارہ سے لیکن اس کو اچھے طریقے سے لیتے ہوئے پاکستان میں بابر پر جو پریشن نظر آ رہا شاید اس کو یہ بولا جا رہا ہے کہ آپ نے ٹائم گزار دے لیکن اس کو یہ نہیں بتا رہا کہ آپ نے اپنی نیچنل کرکٹ کر لیے جس کی ویسے پرابلم آیا ہے لیکن ایک نیو کمرز ہاری سوہیل جس نے ہمارا علمی میں آپ نے دیکھا پی اے سیل میں بشاور ظلوی میں وہ بہت ماشاءاللہ سے اچھے شور لگاتا ہے اور ای بی کا چھوٹا بائی بھی لگ رہا ہے تو اس حساب سے جو ہے اس نے آج جیسے آتے ہیں کہ اس کے ساتھ بلکل بغیر پریشن لیے ساؤدھ اپنی کا جیسے ٹیم کو اور ایسا میں جہاں پہ آپ کسی بھی ٹائم بات جا سکتے ہیں ورلڈ کپ سے یعنی دو اینڈ ڈائی کی پوزیشن چل رہی ہے بھی لیکن اس کے باب جود بھی جو ہے اس کی آتے ساتھ دھوان دار بیٹنگ جس کی سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہے بھرپور طریقے سے بات چیز ہو رہی ہے پلس یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ جب وہ آیا اس نے بوسٹ کیا گیم کو تو پیچھے جو آنے والے ہماری جو میڈل آرڈر ہے جس کے بارے میں آج میڈل آرڈر کی زیادہ تعریف کرنی بڑھے گی کیونکہ میڈل آرڈر نے جو کام کر دیا ہے وہ بہت ہی زوردست کام کر دیا ہے پورا پورا کریڈٹ دیں گے ہماری تینوں بیسمنٹ کو سب سے پلے جو آج ہمیں ستارہ ملا جی محمد حریس کی بات کر رہے ہیں بہت ہی زوردست ہمیں ایک بیسمنٹ ملا ہے ہیٹر کے نام پر محمد حریس کے بارے میں میں آپ کو یہ بھی بھولنا چاہوں گا کہ کیونکہ وہ پاور پلے کا کھلا رہی ہے تو پاور پلے کا جو کھلا رہی ہے اگر آپ اس کو تیسرے نمبر پر روز آنا تو بابر یا رزوان آؤٹ تو نہیں ہوں گے تو اس کو آنے والے ٹائم میں ان کو سیلیکٹ کرنا پڑے گا کہ کھلانا کدھر ہے اس کو پاور پلے میں کھلانا ہے کیونکہ اس کی زیادہ پریکٹس جو ہے نو پاور پلے میں ہی ہے یعنی ڈومیسٹک میں دیکھ لیں آپ اس کو پشاور ظلمی میں دیکھ لیں ابھی آپ کو پتا ہے کامرہ نقمل کو ریلیس کیا ہے لیکن اس کو ریلیس نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے